بالکلی سی ضراخت میں بھی ہوا کہ خالی عمالی نہیں چاہیے ہوں بولیں سبحان اللہ خالی عمال نہیں چاہیے چاہے کتنی ہوں بوری کے بوری بھر رہے ہیں عمالوں سے بوری کے بوری بھر کے آپ لے جائیں نوٹوں کی ہو فیک سارے ایک منتے پولیس کو فون کرلوں پھر بات کرتا ہوں اللہ کی نزدیک بھی چاہے کتنی مال لے جائیں کسی قسم کے لے جائیں رنگ برنگ مال لے جائیں لوٹ مارے مالوں کی تو جو چاہے کریں الحمدللہ اللہ نے بہتات رکھے یہ عمال عمال کمانے کی کمی ہے بہنتہاو اتنی دنیا بھی نہیں ہوں کما سکتے دیکھیں نہیں کریں سارے دن اور رات بھی ہم لگ رہے ہیں دنیا اتنی نہیں کما سکتے جتنی ہم پانچ منٹ کے اندر عمال کما سکتے ہیں اللہ تعالی نے بھی اس عمال کے لئے مہر بنائے بولیں سبحان اللہ لگوانی ہے مہر یا نہیں پکا وعدہ آج ہی فیصلہ کر رہا ہے چلو پچھلے تو گئے تو گئے لیکن اللہ کی رحمہ تیسی ہے کہ آج بھی کہنا موڑ لگانا شکر دیں تو پچھلے بھی صحیح ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں پتا نہیں تھا اللہ تعالی ہمیں کیا پتا ہمیں آج بات سنیئے سبحان اللہ اچھا آج سنیئے پھر کوئی جیئے ہمیں تو حقیقت بات ہے اللہ خبیر بسیدھی بھی ہے ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہتا چلو جو پتا نہیں تھا جو پچھلے ہیں اسے بھی ڈبل کر دو سن کے بات کو مان لی تو آج نیت کلنے پھر مہر ٹھکا لوگا ہے بھئی جو نماز پڑھنے ہیں اس پہ مہر لگ جائے اب ذکر کریں گے اس پہ مہر لگ جائے اور آج کے بعد جو سب کام ہوں گے تو مہر لگتے چلی ٹھیک ہے ہم میں نے بتانی ہے آپ کو مہر بتا دوں عمال کیلئے اللہ نے مہر لگا یہ بڑی زمین دست بھائی تب مہر کونسی ہے اخلاص کی اللہ تعالیٰ جی بتا رہے ہیں کہ ایک عمل تم بہت سے لوگوں کے لئے کر سکتے یاد لکھو اس عمل میں ہزاروں چیزیں آ جائیں گے تمہیں یہ زیادہ میں کئی مہرن لگ جائیں گے ایک نماز پڑھ رہے اس میں ریا کی مہر لگی گی لوگوں کی مہر لگی گی نخری کی مہر لگی گی جھوٹ کے مہر لگے گی کئی مہر لگتے چلے جائیں گی خبردار یہ کام نہ کرنا ایک مہر لگانا ایک مہر لگانا مہر کونسیوں چاہئے اپنی رب کی اپنی رب کی جس عمل پہ یہ ہوگا مہر لگی اللہ تعالیٰ یہ عمل میرا اللہ کے لئے یہ نماز میرا اللہ کے لئے یہ صدقہ اللہ کے لئے یہ میرا آنہ اللہ کے لئے یہ میرا بیٹھوں اللہ کے لئے یہ ذکر میرا بذرگ بننے کے لئے نہیں پایا یہ ذکر میرا جو ہے کوئی آبا میں اُدھنے کے لئے نہیں پایا یہ میرا کوئی شہرت کے لئے نہیں پایا یہ کوئی مشہوری کے لئے نہیں یہ ذکر جو میں کروں کس کے لئے اللہ بنا سبعانا اٹھا خجور اور خجور کو چیزیں مرے بھائی ہو وہ خجور کے حقیمت ہے کچھ بھی نہیں ایک خجور گھرادی اٹھا سکتا ہے کہتے کہ خجور اٹھا اور لے پھر موڑ لگا نا اس پر کس چیز کی اللہ تیرے لیے اخلاص کیا کہنے ہم نے اللہ اللہ تیرے لیے یہ کہہ دیا کہتے ہیں ہاں یہ نیت ہوگی اس کے بعد کیا کر صدقہ کر بلیں سبحان اللہ بات سمجھے آری میری کوئی نہیں آری ہیں پھر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ کر صدقہ خجور خجور صدقہ اس میں کیا وضعی نہیں کچھ نہیں کر صدقہ موڑ تو لگ گئی اس پر صدقہ کر دیا ایمان نے فرماتے ہیں اب صدقہ ہے تو لگ گئی اس پر مہت اب دیت تماشے کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب اس کو بڑھاتا ہوں سبحان اللہ کہتا ہے اس خجور کا صدقہ ایسے ہو جائے گا کہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا اس سے بھی آگے بعد جب تو آئے گا انعام لینے کے لیے ایک نماز کے لیے کھڑے گا اب نفل کے لیے اور آپ نے کیا کیا اللہ آئے اب بات سمجھیں کیا کہا اللہ تیری لیے بس اتنا کہا وہ تو دو نفل تمہارا کیا بن گیا پوچھو ہی نا اس کا حساب ہی کوئی نہیں کہ جب بھی کوئی عمل کرنا شروع کرو اب عمل یہ ہے نہیں کہ صرف ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں یا نہیں عمل کیا ہے کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں آپ آپ سمجھ جائیں اس پر محل لگ جائے گی تو وہ کیا بن جائے گا بلہ سبان اللہ انتر آ رہے ہیں آپ مسجد ہے مسجد میں ایک تنکہ پڑھا ہے آپ سمجھ جائے معمولی بات آئی وہ تنکہ اٹھانے والی عورت تو اتنی اچھی ہو گی تھی اللہ کے نبی جا کے خود نماز پڑھی تھی بلہ سبان اللہ تو یہ تنکہ ابھی ایک عمل ایسا ہوگا کہ میں نے تنکہ اٹھایا اور تنکہ اٹھا کے میں کہتا ہوں اللہ تیرے لیے مول لگا دی نا اخلاص کی مول لگی ایک دم تو پھر اس کا حساب نہ پوچھو تنکہ کہاں لے کے جائے گا